اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوڈیوب چینل میں ہوں فیضہ ندیم سو آج ہم بنائیں گے بیف کورما کی ریسیپی سو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کےجی بیف اس کو ہم نے اچھی طرح سے واش کر کے ساف کر لیا تھا اب ہم اسے اس پتیلی میں ڈالیں گے اس میں ہم ون ٹی سپونگ نمک ڈالیں گے ہم اس میں پانی ڈال کر بوئل کرنے کے لیے چھولے پر رکھ دیں گے یہاں پر ہمارا بیف اچھی طرح سے ایک گھنٹے میں گل چکا ہے پیشو ککر میں دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں یہاں پر ہم نے اویلیا ہے اور اس میں ہم چوپ کر ہی انیونز ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے فرائی کریں گے ہماری انیونز فرائی ہو چکی ہے یہاں پر ہم لیسون ادھرک کا پیش ڈال دیں گے لیسون ادھرک کے پیش کو ہمیں ایک منٹ کے لیے بھول لیں گے اب ہم اس میں بیف ایڈ کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھولیں گے یہاں پر ہم کرنے کا مسارہ لیں گے اور اس کو دہی میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی کے پیش کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کا پانی خوش کھونے تک اسے اچھی طرح سے پکائیں گے کیونکہ دہی پانی چھوڑتا ہے آپ کمنٹس میں بتایا دہی پانی چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے یہاں پر ہم بیاس کا پیش ڈالیں گے ون ڈی سپون نمک ڈالیں گے ون ڈی سپون ہی حلدی ڈالیں گے اور ون ڈی سپون ہی لال میرچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور ہاپ ڈی سپون دڑا میچ ڈالیں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکنے دیں گے پانچ منٹ بعد ہمارا کورما بن کر تیار ہے یہ بہت ہی مزیکہ اور جوسی بنا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے اور کمیٹس میں ضرور بتائیے اس کے لیے ایسی ویڈیوز لاتی رہوں گی میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے